بولی ووڈ کے خوبرو اداکار رنبیر کپور نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ماضی میں دو بہت ہی مقبول اور کامیاب اداکاراؤں کو ڈیٹ کیا حال ہی میں رنبیر کپور نے ایک پروگرام میں شرکت کی جس میں انہوں نے اپنے ماضی کی زندگی پر بات کی ساتھ ہی انہوں نے اپنے کریئر سے متعلق کئی انکشفات بھی کیے دوران انٹرویو اداکار نے کہا کہ میں نے ماضی میں دو بہت ہی کامیاب اداکاراؤں کو ڈیٹ کیا تھا جن سے بریک اپ کے بعد مجھے دو کے باز ہونے کا ٹائگ ملا انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اپنے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دو کے باز ہونے کے لیبل کے ساتھ گزارا ہے اور میں آج بھی اسی لیبل کا سامنا کر رہا ہوں تہاں اداکار نے دیپیکہ اور کترینہ کا نام لینے سے گریز کیا یاد رہے ماضی میں رنبیر کپور نے دیپیکہ پاڑو کون اور کترینہ کیف کو ڈیٹ کیا تھا رنبیر اور دیپیکہ کا تعلق دوزار آٹھ میں ان کی فلم بچنا اے حسینوں کے باز شروع ہوا دو سال بعد دوزار نو میں ان کا رشتہ ان اپاہوں پر ختم ہوا کہ رنبیر نے دیپیکہ کو کترینہ کیف سے رشتہ رکھ کر دوکھا دیا ہے دیپیکہ پاڑو کون سے بریک اپ کے بعد رنبیر نے کترینہ کیف سے تعلقات رکھے تھے لیکن دوزار سولہ میں ان دونوں نے بھی علیت کی اختیار کر لی بعد ازاں اپریل دوزار بائیس میں رنبیر کپور نے آلیہ بھٹ سے شادی کی تھی اس سٹار جوڑی کی ایک بیٹی راہہ کپور بھی ہے